بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر آپ کو ویلکم کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو ڈیسٹ آب پر نظر آ رہا ہے خوشحالی مایکرو فینانس بینک ان تھرٹین پرسنٹ پرافٹ ان خوشحالی ٹرم ڈیپازی سرٹفیکٹ جی ہاں میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں خوشحالی بینک کا وہ ایکاؤنٹ جس سے آپ بہ آسانی منتھلی تیرہ ہزار روپے پرافٹ ایک لاکھ کے اوپر یعنی کہ تھرٹین پرسنٹ کے حساب سے آپ کما سکتے ہیں اگر آپ یہی چارٹ دیکھ کے اور یہ میری بات سن کے اگر ویڈیو سے کوئٹ کر جائیں گے تو آپ کو سمائن نہیں آئے گی کہ کیسے ہوگا آپ اس لئے ویڈیو کو بڑے آرام اور غور سے سنیں اور انڈ تک دیکھیں کہ اس میں پورا میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ کیسے آپ یہ اویل کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے لئے یہ ہے کہ خوشحالی مائکرو فینانس بینک آپ کے ہر سٹی میں ہے آپ کے شہر میں بھی ہوگا آپ پاکستان کے ہر کنٹری سوری سٹی میں ہے ہمارے بھی سٹی میں ہے تو اس کے لئے آپ نے وہاں جا کے خوشحالی بینک میں ایک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لئے آپ نے اپنا شنفتی کارڈ کی دو کافی ساتھ لے جانی ہے جو آپ کام کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ اپنا بزنس پروف ساتھ لے کے جائیں گے لیٹر پیٹ جو ہوتا ہے اگر آپ کی جاب ہے تو آپ اپنی پیس سلیپ لے کے جائیں گے جو آپ کی دفتر سے ایشو ہوتی ہے فریش سیلری سلیپ یعنی کہا گی مائی کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ کے پاس اپریل یا مارچ کی ہونی ضروری ہے تو آپ جائیں گے وہاں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا اور آپ ان کو کہیں گے کہ شاید اس اکاؤنٹ میں سے آپ نے ترم ڈیپاؤزٹ سرٹیفیکیٹ ایک بک کرانی ہے وہ آپ نے ایک سال کے لئے کرنی ہے دو سال کے لئے کرنی ہے تین کے لئے کرنی ہے ایک مہینے کے لئے تین مہینے چھ مہینے جتنا بھی آپ کو سوٹ کرتے ہیں آپ نے وہ کرنی ہے اور یہ منیمام جو یہ سرٹیفیکیٹ ہے یہ ایک لاکھ روپے سے بک ہوگی ایک لاکھ جس دن آپ نے بک کی اس کے آپ کو تھرٹی ڈیز بعد اس کے اوپر تھرٹین پرسنٹ پرافٹ ملے گا ایک مہینے بعد آپ بھی ڈراغ کریں دو مہینے بعد بھی ڈراغ کریں تو آپ اس حساب سے پرافٹ ملے گا تھرٹین پرسنٹ کا مطلب ہے تیرہ ہزار روپے اس کے اوپر آپ ویڈولڈنگ ٹیکس تو بلکل لگ ہوگا فائلر نان فائلر والا ایشو بھی ہے کیونکہ یہ جو ویڈولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے یہ بینک نہیں لیتا یہ آپ سے ایف بی آر جو فیڈول بورڈ آف ریونیو ڈیپارٹمنٹ ہے اس نے ہر حال میں بینکوں سے کولیکٹ کرنا ہے جتنا بھی پرافٹ اس کے اوپر جائے گا وہ پورا پورا ہنڈڈ پرسنٹ بینک ایف بی آر کو دیتا ہے اس میں بینک کے جو چارجز ہوگے وہ یہ ہوگا جو چیک بوک کے اوپر چارجز لے گا جو ایٹی ایم کارڈ کے اوپر جو ایس ایم ایس ایلرٹ کے جو چارجز ہیں بینک کی ارننگ یہی ہے صرف اور اس کے یہ ہے کہ آپ کو پرافٹ دے گا بینک پرافٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ بینکوں کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں ڈیپازٹ چاہیے ہوتے ہیں اور بینک وہ اس حساب سے آپ کو بھی پرافٹ دیتا ہے اور آگے خود بھی انویسمنٹ کرتا ہے اور کماتا ہے اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کے جو پرافٹ آئے گا تیرہ ہزار روپے اس کے اوپر آپ کا جو کٹے گا وہ ہوگا آپ کا تقریبا ٹوئی سیون پرسنٹ اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کا کٹے گا سیونٹین پرسنٹ پرافٹ کے اوپر جو تیرہ ہزار آپ پرافٹ ارن کریں گے اس کے اوپر نان فائلر سے ٹوئی سیون پرسنٹ اور فائلر سے سیونٹین پرسنٹ کٹ کے باقی جو ریمیننگ آپ کا پرافٹ بنے گا وہ پورا پورا آپ کے اکاؤنٹ میں بینک ٹرانسفر کر دے گا آپ نکالیں یا اس میں اکاؤنٹ میں رہے یہ آپ کی مرضی ہے جیسے بھی آپ وہ بہتر لگتا ہے آپ وڈرا کریں یا نہ کریں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے کہا آپ کو اسے شیئر کر دوں تاکہ آپ کو انفرمیشن مل جائے گی یہ چھوٹے بینک کافی اچھا پرافٹ آفر کر رہے ہیں کسٹمرز کو کیونکہ انہوں نے اپنی بینکنگ کرنی ہے اپنا ایک مارکٹ ریپو بنانا ہے ایک پوزیشن بڑھنے تو اس کے لیے یہ اچھے اچھے آفرز دے رہے ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی تو اس کو لائک ضرور کرنا ویڈیو کو آخر تک لازمی دے گا اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانٹی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے ایکن کو پریس کر کے رکھیں تک اس طرح یہ ہے معلوماتی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ریسیو ہوتا رہے اب سب دوستوں گیمتی باق کا شکریہ ہم ملتے ہیں اگلی اہم ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ